موسیقی شام کے پانچ بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے ارفان شاہین سے قبر سنیے اہم قبروں کا خلاصہ آج یوم پاکستان اس عظم کی تجدید کے ساتھ منائے جا رہا ہے کہ وطن عزیز کو ایک حقیقی اسلامی فلاحی مملکت بنایا جائے گا یوم پاکستان پر صدر وزیراعظم نے اپنے علیہ اگلے پیغمات میں انتھک میند اور ایک جھیجی کے ذریعے تمام برانوں پر قابو پانے کا عظم ظاہر کیا ہے وزیر قانون نے قومی اصبح سمنیوں کی انتخابات ایک ساتھ کرانے کے لیے قومی مذاکرات پر ضرور دیا ہے اور بھارت میں ایک عدالت نے لوگ صاحبہ میں اپوزیشن لیڈر راہو الگاندی کو حد تک عزیزت کی مقدمے میں دو سال قید کی سزا سنائی ہے خبری تفصیل کے ساتھ آج یوم پاکستان اس عظم کی تجدید کے ساتھ منائے جا رہا ہی یہ دن 23 ماہ 24 کو منظور کی گئی تاریخی قرارداد لہور کی یاد میں منائے جاتا ہے جس کے تحت برسغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کے قیام کا فیصلہ کیا گیا دن کا آغاز وفاقت دار حکومت میں اکتیس اور صوبائی دار حکومتوں میں اکیس اکیس توپو کی سلامی سے ہوا نماز فجر کے بعد ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں ویڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلیویجن اس دن کی اہمیت کو جاگر کرنے اور تحریک پاکستان کے رہنماؤں اور کارکنوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے خصوصی پروگرام نشر کر رہے ہیں سیدر و ڈاکٹر عارف علوی اور وزیراعظم شہباز شریف نے یوم پاکستان کے موقع پر پوری قوم کو مبارک بات دی ہے اور یقین ظاہر کیا ہے کہ پاکستان قائد عظم کے اتحاد ایمان اور نظم و ضبط کے سنیری اصولوں پر عمل کرتے ہوئے در پیش چیلنجوں پر قابو پا سکتا ہے یوم پاکستان پر اپنے الگ پیغام میں صدر نے کہا کہ چیلنجوں کے باوجود پاکستان نے مسلسل محنت اور صلاحیت کے ذریعے شاندار کامیابیاں حاصل کی ہیں اس موقع پر وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان عظیم مقاصد کے حصول کے لیے پرعظم ہے اور اس خواہش و حقیقت کا رکھ دینے کے لیے ہمیں متعید ہو کر قومی حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے اپنے آبا اجتاد کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت ہے وزیراعظم نے کہا کہ ہمارے قومی تاریخ میں 23 مارچ ایک اہت ساس دن ہے جو روشن مستقبل کے لیے ہمیں موجودہ حالات پر غور فکر کی دعوت دیتا ہے اہوانی صدر میں آج ہونے والی یوم پاکستان پریڈ موسم کے خرابی کے باعث ہفتے کے روز تک ملتوی کر دی گئی ہے مستلعہ فاج کی پریڈ اہوانی صدر میں ہونا تھی وزیر قانون آزم نزی تارر نے سیاستدانوں سمیت تمام فرقوں کے دھرمیان قومی مقالمی پر زور دیا ہے تیا کہ سیاست حدت کو کم کیا جا سکے اور قومی اور صبح اسمبلیوں کی انتقابات ایک ہی وقت پر کرائے جا سکیں آج اسام آباد میں صحافیوں سے باتیں کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ملک کو درپیشنگین معاشی اور سلامتی خطرات تمام فرقوں بالخصوص سیاست جماعتوں کے درمیان اقصہ سوچ کا تقاضہ کرتے ہیں وزیر قانون نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے پنجاب اور خائبر پخت انخواب انتقاب شجل واپس دے کر درست اقتام کیا ہے جو آئین کی شک 254 کی تحت درست فیصہ ہے وزیر قانون نے مزید کہا کہ ملک میں جاری ریجیٹل مردم شماری چھوٹے صوبوں کے قدشات دور کرے گی اور پاکستان بھر میں القابنیوں کے لیے بنیاد فرام کرے گی انہوں نے کہا کہ انتخابات قانون نافذ کرنے والے داروں کی بڑے پیمانے پر تائناتی کا تقاضہ کرتے ہیں جو ملک کو مختلف محاضوں پر درپیش سیکیورٹی چیلنج کے باعث ممکن نہیں ہے اطلاعات و نشریات کی وزیر مریم اورنگزیب نے پنجاب انتخابات ملتوی کرنے سے متعلق الیکشن کمیشن کے فیصلے کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ یہ ملک کے مفاد میں ہے انہیں نے آج ایک بیان میں کہا کہ یہ فیصلہ تمام فرقوں کی مشاورت سے ملک کی معاشی سیاسی اور سلامتی صورتحال کے تناظر میں کیا گیا ہے مریم اورنگزیب نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے نے ملک کو ایک بڑے آہینی بہران سے بچا لیا ہے انہوں نے کہا کہ ملک میں مردم شماری کامل جاری ہے اور دو صوبوں میں مردم شماری سے پہلے اور باقے صوبوں میں مردم شماری کے بعد انتخابات نہیں ہو سکتے بھارت میں ایک عدالت نے لوگ سبا میں اپوزیشن لیڈر راہول گانڈی کو حد تک عزت کی مقدمے میں دو سال قید کی سزا سنائی ہے صوبہ گجرات کے شہر صورت کی عدالت نے راہول گانڈی کو سن دوہزار انیس میں کی جانی والی تقریر پر قصور وار ٹھہرایا جس میں انہوں نے مودی کا نام استعمال کرتے ہوئے چوروں کا حوالہ دیا کانگریس نے اس حکم کے خلاف عالی عدلیہ میں اپیل کرنے کا اعلان کیا ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان تین میچوں کی سیریز کا پہلا ٹی ٹوینٹی میچ کل شہر جمعہ کھیلا جائے گا میچ پاکستان کی میاری وقت کے مطابق رات نو بجے شروع ہوگا دوسرا ٹی ٹوینٹی میچ اتوار کو جبکہ تیسرا پیر کے روز کھیلا جائے گا خبریں قتم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لئے ہماری ویب سائٹ ہے ویڈیو.جوری.پ کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان اوز افیشل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو سیمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں مزید خبروں کی براہ راست